مریم نواز شریف کی لندن میں مزید جائداد منظر آم پر آ گئی مگر اس بار کہانی نے نیا موڑ لے لیا جس پر لندن پولیس نے بھی ایکشن لیا ہے مریم نواز ہمیشہ لندن یا پاکستان میں کسی بھی قسم کی پروپٹی کے نا ہونے کا راگ علاپتی رہتی ہیں اور بڑے میاں کی اسیمبلی میں وہ تقریر بھی سب کو یاد ہی ہوگی جس میں انہوں نے یہ ہے وہ ذرائع کا دھماکے دار جملہ کہا تھا مگر اب تازہ ترین خبر آئی ہے کہ کوئی نواز شریف کو ہی چونہ لگا رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے نام پر نامعلوم افراد نے تین گانے اور ویزسٹر کرا لی ہیں نواز شریف کے لندن آفیس کی طرف سے جاری کیے گئے علامی میں کہا گیا ہے کہ سیٹی آفیس لندن پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اس کام کا مقصد جرائم کر کے ان کا تعلق نواز شریف سے جوڑنا ہو سکتا ہے نواز شریف لندن آفیس کے ترجمان خورم بٹ نے پولیس کو خطشات سے آگاہ کر دیا ہے خورم بٹ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے نام پر ریجسٹر گانیاں دہشتگردھی اور دھوکہ دہی میں استعمال ہو سکتی ہیں گانیوں کی تفصیل متعلقہ محکمہ ڈی وی ایل اے نے ایون فیل کو بھیجی مارچ میں نواز شریف آفیس نے ڈی وی ایل اے کو فراؤڈ سے آگاہ کر دیا تھا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوس کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہاں پاکستانی امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا عالمی صحفت تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر